تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے سی ایم کے سی آر کی جلد سہتیابی کے لیے درغہ حضرات یوسفین شریفین پر حاضری دی اور چادر گل پیش کی اس موقع پر صدر نشین وقبورٹ محمد سلیم صدر نشین حج کمیٹی محمد مسیح اللہ خان کے علاوہ دیگر سینئر خائدین بھی موجود تھے درگہ حضرات یوسفین شریفین پر حاضری دی خاص طور سے وقبورٹ چیئرمن صاحب سلیم صاحب ہمارے حج کمیٹی چیئرمن مسیح اللہ خان صاحب میانیٹی کمیشن ممبر ارچت خان صاحب ہمارے شریف بھائی صاحب سینئر لیڈر منور خان صاحب باسید بھائی اور ہمارے منیر بھائی کئی ہمارے لیڈرز یہاں پر آکے درگہ اس وقت شریفین پر حاضری دی اور خاص طور سے یہاں دعا کروائی گئے کیونکہ اولیہ اللہ کے پجاب آکے کوئی منت کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تو وہ پوری ہوتی ہے اور یہاں پر ہمیشہ آتے رہتے ہیں ہم تلنگانے کے لیے بھی کئی بار یہاں کر ہم نے زیارت کی تھی اور آج خاص طور سے جو ہمارا مقصد آنے کا ہمارے آنے بول سینئر صاحب کی سائد اور تندرستی کے لیے یہاں دعا کی گئی ہے یہاں کے امام صاحب نے بہت گریڈرہ کے دعا کیے اللہ تعالی ہمارے سینئر صاحب کو جل سے جل سائدیہ فرمائے اور ہمارے سینئر صاحب کی تمام فیملی کے لیے دعا کی گئی اور تلنگانہ عوام کے لیے دعا کی گئی کیونکہ کرونا مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اس کے لیے بہت حکومت بھی پریشان ہے سارے عوام بھی بہت پریشان ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کرونا کی بیماری سے ہمارے سٹیٹ کو نجات دلائے اس کے ساتھ ساتھ سارے اندوستان کے عوام کو نجات دلائے اور ہمارے سینئر صاحب کو بھی اس کا جو ایفیٹ ہوا ہے اللہ سے دل سے گزارش کی گئی ہے خاص طور پر آ کر آپ اللہ کے ولی ہے جو اللہ آپ کہتے ہو اللہ ہمیشہ خبر فرماتا ہے آپ ہمارے سی ایم صاحب کی سائد اور تنترستی کے لیے دعا کیجئے تاکہ ہمارے سی ایم صاحب جلد سائد مند ہو کر تلنگانہ عوام کی خدمت سے پریشب کریں کہ ہماری خاص طور سے یہاں دعا کی ترابی کے چل رہی ہے صاحب اس کے بارے میں ترابی کا ٹائل نو بجے سے کرفی ہو اور یہ کرفی جو لگایا گیا یہ حکومت کی اس میں مرضی نہیں تھی مگر حالات کی وجہ سے جیسا سارے ہندوستان میں حالات بدلتے جا رہے ہیں خاص طور سے دلی میں مکمل کرفی لگایا گیا دن اور رات مگر ہمارے سی ایم صاحب نے خاص طور سے رات کا کرفی لگایا ہے نو بجے سے صبح پانچ بہ تک تو میری تمام میری مسجد کے جدہیں لوگ مسلح ہیں تو نمازوں کا اعتمام اور ترابی کا اعتمام کرتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ سیون فارٹی فائی سے آٹھ بجے سے اگر شروع کریں تو لہو بجے تک ختم کی گئے تو بہتر ہے اور میرے تمام میرے بھائیوں سے خاص طور سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو چھوشل ڈسٹرس مینٹنگ کرتے ہیں محجدوں میں اور یہ ماس کا استعمال کریں ماس سے ہی ہم بس سکتے ہیں ہم کئی دن سے بار بار کوشش کر رہے تھے لوگوں سے اپیل کر رہے تھے کہ ہر تلنگانے کا ہیدراباد کا ہر آدمی ماس کا استعمال کریں پولیس بھی اس پر کافی سختی کر رہی ہے کہ بغیر ماس کے کوئی آدمی باہر نہیں نکل سکتا چاہے وہ موٹر نشنوں کار میں بھی اگر گاڑی چلا رہا ہے تو اس کے لئے ماس کمپل سے دیئے میں تمام مسلیوں سے اور خاص طور سے ترابی پڑھنے والے بھائیوں سے میرے گزارش ہے کہ ماس کا استعمال کیجے اور ڈسٹرس مینٹن کیجے اور جہاں تک ہو سکے نو بجے تک اپنے طرح بھی کمپلٹ کرنے کوشش کیجئے کیونکہ حکومت کی مرضی عوام کو ستھانا نہیں ہے حکومت کی مرضی عوام کو رات دلانا ہے عوام کو اس بیماری سے بچانا ہے آج دواقانوں میں جگہ نہیں مل رہے ہیں پہلی فس فیس کے بعد سیکنڈ فیس کا کرونا بڑا تیزی سے فائل رہا ہے اس کے لئے میں تمام میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ خاص طور سے ماس کا استعمال کریں آتوں کو سینیٹیز کریں اور مسجدوں میں ڈسٹنس مینٹرن کریں اور جہاں بھی آپ کاروبار کرتے ہیں دکاندار بھائیوں سے بھی میری گزارش ہے آپ کے بات کیونکہ رمضان کا مہنا ہے کسٹمرز آئے تو دوڑا فالسلہ ملڈر کر کے بزنس کیجئے کیونکہ لازٹ ٹیم بھی کرونا سے اتنا نقصان ہوا کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکے اس مرتبہ بھی کرونا پہل رہا ہے جسی پریشانی کی وجہ سے لوگوں میں کافی دہشت پہلی ہوئی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں خاص طور سے یہاں ہی زرگاہ شریف میں اس مجید کے امام صاحب نے خاص طور سے دعا کیے کہ ہمیں کرونا سے نظر دلائے اور خاص طور سے ہمارے آنے بھول سینیم صاحب کو کرونا کا افرٹ ہوا ہے ان کے لئے بھی گریڑا کا دعا کی گئی اللہ تعالیٰ انہیں جل سے جل چاہے دے تاکہ وہ اپنے کا انتظامات سمال سکے ڈی سی پی ساؤس زون گجلہ گوپال نے عوام سے اپیل کی ہے کہ کرفیو کے دوران پروٹوکال کی سختی سے پابندی کریں با سورت دیگر ان پر ڈیزیسٹر منیجمنٹ ایڈ کے تحت کیسز بک کر کے سخت کاروائی کی جائے گی آج ٹوٹیتھ اپریل کو رات نو بجے سے صبح پانچ بجے تک نائٹ کرفیو لگائی جائے گی آج سے لے کر آٹھ بجے سے سب جو ریشترونٹس ہے ہوتیلس ہے شاپس ہے سب کو بند کرنا پڑے گا اور نو بجے کے بار پورے لوگوں کا مومنٹ جو ہے اس کو ریسٹرکٹ کر دیا جائے گا سب لوگ اپنے اپنے گھر پر رہے لیکن بہت اس میں exemptions ہے جیو میں جیے سے print and electronic media ہے telecommunications internet services IT services اور e-commerce کو بھی exemption ہے petrol pumps کو exemption ہے power generation transmission کو water supply and sanitation private security services cold storage warehousing اور جو production units جو ہے اس کو بھی exemption ہے 9 بجے کے بعد کو بھی پیشنٹ سے hospital جانے کے لیے اس کو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اور جو pregnant رومن کو بھی کوئی پابندی نہیں ہے اور جو ریلوے سٹیشن اےرپورٹ جا رہے ہیں ہم کو ٹکیٹ دکھانے پڑی گی سر ڈس بجے 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 ان سے بھی ہمارے اپیل ہے جلزی سے جلزی ختم کی جائے زیادہ تک ہو سکے تو نو بجے تک ختم کرنے کی ہماری طرف سے سب ریجے ڈس بجے کو اپیل ریاست تلنگانہ کے سابقہ کانگریسی وزیر محمد علی شبیر نے ٹی آر ایس حکومت پر زبردست تنقید کرتے ہیں بتلایا کہ عرصہ دراز سے ٹی آر ایس کے خاص مسلم رہنما ساری کمیونٹی کو ورغلاتے آ رہے ہیں اور ان کی ترقی کا نام و نشان کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے ٹی آر ایس کے سارے ہی لیڈرز اقلیتوں کو صرف خبرستان عیدگاہ اور وغبور تک محدود کر کے رکھ دیے ہیں اور ان کی ترقی کے لیے صرف جھوٹ کا سہرائی لیا جا رہا ہے آگے انہوں نے اور کیا کہا انہی کے زمانی سنیے گا یہ بیچارے محمود علی صاحب وہ کبھی کوئی ملسپال الیکشن سے لے کر ملے تک کوئی الیکشن نہیں لڑکیا ہے ان کو عوام کی فکر نہیں سکھ ان کو چیف فنسٹر کو کن سے ٹائنگ پہ کب امام زامین بنا اس کی فکر تو امام زامین میری سار ان کی سوچ بھی امام زامین تھا کی نہیں ان کی سوچ نہیں میں پوچھو ہم نے مسلمانوں کو دے گیا وہ کیا دیئے 12% دیئے ورگ بوڈ کو judicial پور دیئے یا ایک لڑکی کو ایک لاک 62000 میک مسلم ایک ادوی کو بھی آپ ان کے پیروں پر کھڑے رہنے کسیل پر امیت لوگ ملا اردو اکاڈمی کے کمپیوٹر سنٹر سنٹر بھی بنا پوری کمپیوٹر سنٹر 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 شادی مبارک یا پھر تمری سکول دو کسیوائی تیسری ان کے پاس کوئی نہیں یا تبیر رمضان کی لیے لازت یر رمضان میں بھی ڈمم ماری رمضان بھی مینی دی دسی بھائیوں کو بلا لگن ان لوگوں کو مسلمان کو لاس سنٹر ملا تو ان کی چونٹی مسجد کے اندر جہاں انہوں نماز پڑھتے وہاں انہوں ان کی ہاتھ سے پٹھا دلا دیا کمال کے ان کی مسجد جہاں انہوں نماز پڑھتے وہاں ان سے پٹھے دلا دی ابھی تک پٹھے کینسل نہیں تو جو شخص اپنے ہاتھ سے مسجد کے زمین پٹھے بار دے رہا ہے اب ان کی بات کے اوپر میں بات کرنا اسی تو نہیں ہے اب عوام سمجھ جائیے کہ اب ایسے لوگوں کی سوچ صرف انہوں یہ سمجھ رہے کہ میں گھر پیٹھے سو دودھ بچھنے والے رمضان کا مہینہ کس طرح سے گزارے اور کوویٹ سے کس طرح احتیاط کرے ان عنوانات پر مولانا ڈاکٹر حضرت سید شاہ عبد المعیز خادری شرفی مدنی نے اپنے خیالات کا یوں اظہار کیا ہے الحمدللہ کفا وسلام علی اللہ اصطفاء اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ آمن کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہ من قبلكم لعل لکم تتقوم صدق اللہ مولان اللہ 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 ملائک تحج صلون علی نبی یا ایوہ اللہ آمن صل اللہ علی تسلیم اللہ محسل علی سیدنا ومولانا محمد وعال علی واسحاب حبار مسلم معزز ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ماہ مبارکہ رمضان شریف کا روضہ چل رہا ہے رمضان کی آمد ہو چکی ہے اور ہماری مساجد نورانیت کا منظر پیش کر رہی ہیں روحانی منظر پیش کر رہی ہیں اللہ تبارک وطاللہ ہمارے روزوں پر فضل فرمائے اور ہم سب کے عبادات کو روزوں کو ترابی کو تسابی کو تلاوت قرآن کو سماعت قرآن کو اپنی بارگاہ میں خبول فرمائے حضرت اگرامی یہ پہلا عشرہ ہے یہ عشرہ رحمت سے معنون ہے یعنی اللہ تبارک وطاللہ اس بندے میں اس مہینے میں اس عشرے میں اپنے بندے کو رحمت سے مال مال فرماتا ہے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا جہنم کی آگ سے نجات ہے حضرت اگرامی اللہ کے نبی نے رمضان کے فضائل میں فرمایا کہ رمضان میں کوئی رمضان کے مہینے میں ایک نفیل عدا کرتا ہے وہ اور جنہوں میں فرض کرنے کے برابر ہے اور جو رمضان میں ایک فرض عدا کرتا ہے اللہ تبارک وطاللہ اس کو اور جنہوں کے ستر فرض کے برابر سواب عطا فرماتا ہے حضرت اگرامی حضور عطا نے رمضان میں خاص طور سے اس بار کی دلخین فرمائے کہ یہ غمخار کا مہینہ ہے یہ غمخاری کا مہینہ ہے یہ مسکنوں کی احوال کو جاننے کا مہینہ ہے یہ یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے کا مہینہ ہے اس لئے اللہ کے نبی نے اپنے اس شہابان کے خدمے میں فرما کہ جو کوئی روزیدار کو کھانا کھلائے گا اللہ اسے بیش شمار ثواب عطا فرمائے گا صحابہ اکرام نے عرصت کہ حضور ہم اتنے خابل نہیں ہیں کہ روزیدار کو کھانا کھلا سکے اللہ کے نبی نے فرما صرف کھانے پر محف نہیں کوئی خجور کے ذریعے ایک دون کے گھون کے ذریعے یا پانی کے ذریعے اگر روزیدار کو روزیدار کھلائے گا تو اسے وہی ثواب ملے جو اللہ نے مخرر فرما ہے حضرت عرام اللہ کے نبی نے فرما کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہنوں سے بہتر ہے اور وہ شب خجر ہے حضرت عرام اس مہنے میں ہم کو چاہیے کہ کسی بھی حال سے اللہ کو رازی کریں جیسا کہ آیت میں فرما کہ تم پریزگار بن جاؤ یہ روزوں کا مقصد ہے کہ تم پریزگار بن جاؤ اللہ کو رازی کر لو تو وہ مقصد ہمیں حاصل ہونا ہے رمضان میں حضرت عرام اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس رمضان کے جو ہمارے روزے کا مقصد ہے اس کو پرا فرمائے اور ہم کو اپنے رب کا خاص بندہ بنا دی حضرت عرام دوسری بات ارز کرتے ہوئے اپنے کلام کو سمیٹ لوں گا کہ کوویٹ کا سرسل چل رہا ہے پھر کرونا کی کیسے بڑھ چکے ہیں دن بہ دن بڑھ رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہماری حکومت نے اور ہمارے عقابرین نے ہمارے علماء نے جو جو ہمیں بتایا ہے اس پر عمل پر رہا ہو جائیں اور خاص طور سے حکومت نے جو گائیڈ لائنز جاری کی اس پر عمل کرنا چاہیے الحمدللہ ہم سب پر فضل فرمائے حضرت اگرامی اس مہنے میں خاص عمل جو اہل ایمان کا شیوہ رہا ہے صحابہ اکرام کے زمانے سے آج تک اگر تاریخ دیکھیں تو زکاة کی بڑی اہمیت ہے ہمارے مال پر ایک سال گزرنے کے بعد ہمارا جو صاحب نساب ہے اس پر ایک سال گزر چکا ہے ہمارا پیسہ ہے گھر میں زیور ہے یا کوئی مال ہے جو علماء نے بتایا ہے وہ ایک سال گزر چکا ہے تو اس پر زکاة واجب ہے زکاة نہ دینے کے تعلق سے بڑی وعید آئی ہیں جو زکاة نہ دے گا اللہ تعالی کوئی عمل خابل خبول نہیں ہے اللہ خبول نہیں فرمائے حضرت اکرامی زکاة ہمیں نکالنا چاہیے صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ رمضان میں زکاة دینے کے بجائے روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام شابان کے مہینے میں زکاة دیں ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ضرورت ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر مسلمان صحیح طور سے زکاة نکال تو کوئی بھی شخص دنیا میں بھوکا نہیں رہے گا اللہ تعالی ہم سب کو زکاة دینے کی توفیق اطاف فرمائے و صلی اللہ تعالی خیر خلق کمیشنرز ٹاسپورز کی ویزون ٹیم نے کوویڈ کے علاج میں استعمال ہونے والی دوا ریم ڈیزیور کی جنرک ورزن حاصل کرتے ہوئے غیر خانونی طور پر مہنگے داموں میں فروغ کرنے پر ایک شخص کو کریفتار کر لیا ہے اور ان کے خبزے سے ہیٹرو فارماسی کے ریم ڈیزیور انجیکشن اور ہونڈا ایکٹیو بائک کو ضبط کر لیا ہے بتا جاتا ہے کہ ملزم 33 سالہ شیخ مزر رحمت نگر یوسف گڑا میں گلوبل فارماسی نام سے ایک سٹور چلاتا ہے واضح رہے کہ ریم ڈیزیور کے اصل خیمت 5400 روپے ہے جب میں گریفتار کر لیا ہے سردار میڈیکل ہال واقعہ نام پلی کے محمد عبدالحفیظ نے شیخ جلانی اور محمد بن سلیم کے ساتھ مل کر کم وقت میں زیادہ پیسے کمانے کی لالچ میں یہ خدم اٹھایا اور بغیر ڈاکٹر کے پریسکرپشن کے مہنگے داموں میں یعنی کہ تیویس ہزار روپے میں فروغ کر رہے تھے ملزمین کے خبزے سے چار ریمڈی زیوائر انجیکشن ضبط کیا اور ان تینوں ملزمین کو حبیب نگر پولی سٹیشن کے حوالے کر دیا ہے شہر ادرباد میں منگل کے روز اچانک بارش ہونے سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور روزداروں نے راحت کی سانس لی عوام کو تکلیف نہ ہو اس لیے جیچم سی کے عملے نے سڑکوں پر پانی جمع ہونے نہیں دیا اور جہاں جہاں پانی جمع ہوتا ہے وہاں فوری حرکت میں آتے ہوئے پانی کی نکاسی کر دی گئی ہے چھترین یہ واردات سیسری میں خید ہو گئی دکانداروں کو اپنے املاک کی حفاظت کرنی چاہیے اور ایسے چوروں سے ہوشیہ رہنے کی ضرورت ہے ڈلی میں ایک ہفتے کی مکمل تالہ بندی کے اعلان کے ساتھ ہی منگل کی صبح ہزاروں کی تیداد میں محاجر مزدور آنند میں دوڑتے ہوئے دکھائی دیئے دیکھتے ہی دیکھتے آنند ویہار سروں کے سمندر میں تبدیل ہو گیا مسلم علماء و مشاقین کے ایک وفد نے گوتوال حضرباد پولیس انجنی کمار سے ان کے دفتر پر ملاقات کی اور غستاخ رسول صلی اللہ علیہ کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے دین ویجی صاحب صدر مجلی زرکے پارلیمنٹ کی دائیت پر آج علماء کرام مشاقین عزام کا ایک وفد یہاں کمیشنر پولیس حضرباد جناب انجنی کمار صاحب سے ملاقات کرتے ایک یاد دات پیش کیا جو سرکار عالم صلی اللہ مطمد صدر ملی صلی اللہ دکان مولانا جاپر پاشا صاحب حسام اور مولانا زیاودین نگیر صدر تعمیر ملت جناب عمر احمد شفیق صاحب مطمد تعمیر ملت اور جناب احمد بلالا صاحب مولانا علی موسوی خادری صاحب اور میں حضر صاحب شریک تھے نمائن دا علی حدیث بھی اس میں شریک رہے تفصیلی بات چیز انشاءاللہ ہم کو توقع ہے کہ وقفے وقفے سے گستاف روکی جا رہی اس کو پولیس سخت ترین اکشن لے گا ہمارا مطالبہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے دوسرا یہ کہ ایسی کاروائی کی جائے کہ دوبارہ کسی کی جورت نہ ہوتا کسی گستاف کی بر ہیدراباد کا آمن بر خرار رہے اور اس طریقے کہ مجھتیل کرنے کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کو پر سخت اکشن لینا پولیس کا فریضہ ہے میں امید کرتے ہیں کہ کاروائی کی جائے گی شکریہ جل پلی کے اوکسی ویجن اوکسیجن ریفیلنگ پلانٹ کے مینجنگ پارٹنر نصیر بن سعید نے وضاحت کی ہے کہ اوکسیجن سیلنڈر ہر مرینز کو ملے گا مگر کالا بزاری کو روکنے کے لیے انہوں نے ڈاکٹر کے پریسکرپشن پر ہی سیلنڈر دینے کا فیصلہ کیا ہے نصیر دیں گے کر کے وہ حساب سے وہ بتائے تھے کیونکہ ہم لوگ پیشن کو 24 آرز سرویس دے رہے ہیں ہاؤسپیٹل کو بھی بیلنس کر رہے ہیں سب کو سرویس دے رہے ہیں 24 آرز کیونکہ لوگ آج کل بلیک مارکیٹنگ چل رہا ہے سیلنڈر 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 ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے کا ویٹ کرنا پڑا ہوگا لیکن سیلنڈر سب کو مل رہا ہے سب 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 کو مل سیلنڈر 24 آرز ملے گا انشاءاللہ اے آئی ایم آئی ایم کے جنرل سیکیٹری و ایم ایل ای یا خودپورا سید احمد پاشا خادری نے سی ای منٹیننس اور سی ای پروجیکٹ سے ملاقات کرتے ہوئے یا خودپورا اسمبلی کانسوینسی کے ڈیولپنٹ ورکس کو جلد تکمیل کرنے کے لیے نمائندگی کی اس موقع پر محمد مظہر حسین کورپیٹر سنتوشنگر ڈیویزن کے علاوہ دیگر افراد بھی موجود تھے کوویٹ کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے تلنگانہ ہائی کورٹ کے احکام کے مطابق حکومت تلنگانہ نے ایک جیو جاری کیا ہے جیو ایٹی سیون کے مطابق بیس اپریل تا تیس اپریل روزانہ رات نو وجہ سے صبح پانچ بجے تک رات کا کرفیو رہے گا خلاف ورزی کرنے والوں کو سیکشن فیفٹی ون تا سیکشٹی آف ڈیزیسٹر مینجمنٹ ایک دوہزار پانچ اور سیکشن ون ایٹی ایٹ آف آئی پی سی اور دوسرے خوانین کے ساتھ ان کے اوپر کیس بک کیے جائیں گے اس زمن میں ہیدرباد پولیس کے جانب سے رات آڑ بجے سے کرفیو کے نفاس کے لیے حرکت میں آتے ہوئے دیکھا گیا زرائع کے مطابق ہیدرباد میں چھے آلیس سائبر آباد میں انساٹ رچہ کنڈا میں چوریتر چیک پوائنٹ بنائے گئے خبردار رہیے گھر پر رہیے اور سیف رہیے . ے ... 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 ہمارکوں نے تلیکی درہر چیزی كفیت ملتے دیموں Man now امیازن پیشتی ترنم کرنی م istiyorum تو اس سکسس کمیز کنس نہیں کنس سکسس 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 nine times سکسس 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 شایداری پادر آجر محلید سکسس 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 سکسس